اس وقت خاص طور سے یہ ہمارے دیش کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ مذہب کے ورود کے لیے اپنا اپنایا جا رہا ہے کہ مختلی دھرموں کے اصولوں کے صحیح پیروی کے لیے یہاں پر موجود جانے مانے لوگ اس وقت دیش کی موجودہ گمیر سمپڑی اکھالت سے واقف ہے دھرم غیر معمولی طریقے سے مکھ راج نیتک دھارہ میں شامل ہو گیا ہے جس کے نتیجے کے طور پر راستی اکتا اور اکھنٹا کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے مذہب جسے ذاتی نجات کا ذریعہ بنا جاتا ہے اسے نتیجہ کی طرف جہان لیے بغیر ہی راج نیتک فائدہ کے لیے استعمال کیے جا رہا ہے میرے جیسے آدمی کے لیے جس نے اپنی پوری شیاسی زندگی سیکولر مدوں پر منصر رکھی ہے اس کے لیے یہ سچائی سہے پانا مشکل ہے کہ کوئی شخص کیسے دھرم کے اس پویتر پہلو کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے رام جنم بھومی بابری مسجد کے مدے نے دماغ کا خیصورت تک تیار کر دیئے وہ ہماری پرانی دوستی اور مختلی پرم پراؤں کے بیچ میل جو ان کی تقریف کے قیفیت ہے آزادی کے جد و جہد کے بعد اپنائے گئے آئین میں ہماری سماجی حقیقت کے جذبہ کی ایک جھلک ہے اگر سبھی سیاسی پارٹیاں اور لوگ ہمارے آئین کے حصولوں جن کے تحت ہمارا سیاسی ڈھانچہ پوری طرح سیکولر بنا ہے کو سختی سے اپنائے تو موجودہ سیاسی تنہاب ٹالا جاستہ ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جب دنیا کے کئی عیسوں میں ایک ہونے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت ہمارے دیش میں لوگوں کو ذات اور دھرم کی بنیاد پر بانٹنے کی کوشش کی جاری ہے مجھے دیش کے لوگوں کی سوز بود پر پورا بروسہ ہے میں سمبندی دھرم کے اتنے ماننے والوں اور سیاسی پارٹیوں سے راجنیتی کام کے لیے دھرم کا غلط استعمال نہ کرنے کی اپیل کرتا ہوں آزادی کی چار دھائیوں کے بعد جب ہم لوگوں کو بنیادی ضرورتوں کی طرف تحان دینا چاہیے تھا اور اس کے لیے ہم جدو جہد کر رہے ہیں تو ہماری جنتہ کی تعمیری طاقت کو توڑ پھوڑ میں لگایا جا رہا ہے جس سے ہمارے ملک کے عارتھک وکاس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں دھرمک مدے اور دھرمک نیتاؤں پر چھوڑ دینا چاہیے اور سیاسی پارٹیوں کو ان سے الگ رہنا چاہیے مجھے یقین ہے کہ کچھ راجنیتی پارٹیوں کی مدد کے بغیر حالت اتنی گمبیر نہیں ہو سکتی جیسی کہ آج ہو گئی ہے اس لیے سیکولر راجنیتی کا پارن کرنا ہی اس کا حل ہے مجھے خوشی ہے کہ ہندو اور مسلم مذہوں کے نیتا بات چیت کے ذریعے ان مدوں کا حل نکالنے کے لئے راضی ہو گئے ہیں میں سبھی دھرموں کے ماننے والوں اور راجنیتی دلوں سے اپیل کرتا ہوں کہ موجودہ ویواد کو حل کرنے میں اپنا یوگ دان دیں تاکہ دیش کو ایک سیکولر اور آدھونک بھارت کے راستے پر لائے جا سکے اور دیش یقین اور فقر کے ساتھ اکیسویں صدی میں داخل ہو سکے مہاتپنگاندی اور صدر خضر آٹوانا جیسی عظیم شکشتن آپسی سوزبود کہ جذبہ احساس کی عظیم وراثت چھوڑی ہے آج ان کے نقصے قدم پر چلنے کی ضرورت ہے اتنا ہی میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے دیش کو بچاسکے ہم اپنے دیش کو بہت دانیواز دیدہ ہیں ہم نے ہم لوگ کو تیتنا سب کچھ کہ Our next speaker is Dr. Elam Singh Vee an eminent jurist a leading constitutional expert and a doher of the Indian bar بار manifeste کارانس این ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ڈیوڑا خارج سفر دائس قرآن سفر ایک حرارا این سفر قبل سفر قبل کا قبل جایتا ہے اور اس سطح کیا اور اسنسانی کا مجھول اللہ رائیتا ہے شرمتا ہے اس قطعہ مجھولتا ہے اس کے سطح کے سطح کی نمیشن سطح کی طرف جو مجھولا ہوں تھے. بیمید، دولارہ میں دیکھنے کا اپنی کیلئے میں ہماری اپنے کیا دکھر کرنسا اور میں اور کچھا ہمارا کیا علیہ اماسی طرح کے لئے حتیم کچھا ہماری اطاف اید اماری اید اماری اید اید من اید اید لے ایک سوائے لیکن یہ سوائے کی طاقت جاتب ہے یہ سوائے لیکن جمعہ آخری صعیت ہے ہماری ملک کو ہماری ملک کیا بعد سنوی چیز میں نے ہماری کندگی کیا ہماری ہماری ملک کو ہماری ہماری چیزں چیز میں زنوی جو بات ڈوڑی بو کتمبکم مگتنے میں، چنچے، قبولت ہے، واقً ہے تو اس کے لئے ڈالک جیسے ہیں، اکم سات بپرا بہتاد وزانتیل، مجھے پل کرتے ہیں؟ کیا لیکن تحقیق کریں؟ کیا لیکن کا تحقیق کردہ اہمشہ پاچھاہوں کو تحقیقی محتو Construction کرنے، جیسے قینت ہمین اپنے کی طرفتی رہے ہیں، جیو حتیم میرے طولிیئے بائی طولیقا جیو بودیتی میں سبب نخلی پر تک سطح باعتمارتون جیو سجا کچک بلوڑی محبوبًا جیو سجا کچک کرمی جیو سجا کچک کچک کرمسی وی وی ایجاتی درست وی سجا کچک کرعا انہی نموڑا ہمارا کی رہمائی اپن منتا ایمارہ سبتہ رہا کے بعد اندین حالات پوری باستان اندین حلومات ایمارہ جلد لا معلومی اندین حلومات کو سلمانتی رہا ہماریا ہے ایمارہ بالکرام این ایمارہ سلمانگ ایک مقلنام لفتاکتابا ہے وزورت تجایر اللہ حال لئے خیپ شیل مجھئی مجھئی دیگر آپ کی شیل مجھئی ذہن، مجھے فندی... مجھے دروسی بیشترانی ذکر فرال ، جو مجھے سنوات ، فکرستانی ویڈیویت کے ساتھ سنوات تحت وقت ہماری را تسویر بیشترانی موجود کردود ، واقعیی لشخورت میں اجازت موجود بھی انجاز وkarحم پر اسیار نے ویڈیویوں حرارت سے گذارہ و accidentی مجھے یہ پر دراکیوور تپیش گذارت تو رویو گھنے اگران مہا بھارات لیکن جانامی دھرمان نچمی پربرتی جانامی دھرمان نچمی پربرتی I know what is right. There is what I would call the seeds of our future. In the Vishnu of touch and the temple of understanding and all these endeavours there is the possibility the civilization and the values of civilization which we have created over centuries in India will survive and that is why it is so very important that a gathering of this kind would give light, would create a brain's trust would create what I call a heart's trust because a brain's trust is never enough what is necessary is a heart's trust and if we are able to create that we will be building bridges of goodwill and understanding between man and man, between community and community between one diversity and another diversity and by that understanding will come a sense of greater unity, greater cohesiveness and greater fraternity to which we committed ourselves when we made our constitution. Thank you very much. Thank you. speaker frankly requires no introduction Dr. Farooq Abdullah is the son of a very famous man and he is a famous man himself he is a great champion of secularism and if I may add one extra quality he belongs to the wonderful brotherhood of golfers Dr. Farooq Abdullah Thank you. اقبال کا یہ شیئر آپ کو پیش کرتا ہوں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہمارے ہندوستان کو ہو کیا گیا آگ تو ہم نے خود اپنے گھر کو لگائی ہے پہلے تو ہم انگریزوں پہ انگلیاں اٹھاتے تھے اور کہتے تھے انگریزوں نے ہمیں ڈیوائیڈ اور رول کیا آج تو ہم خود اپنوں کو ڈیوائیڈ کر کے رول کرتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ انگریز چلا گیا اس کی پالیسی ہم نے اپنا رہی ہے اور اسی سے ہم اپنے دیش کا بیڑا گرک کر رہے ہیں سوال اس بات کا ہے کہ ہندو جو ہے وہ آج کیوں یہ سمجھتا ہے کہ میرا وطن جو ہے اس میں میں ستھر فیصدی ہوں اور کیا میں حق نہیں رکھتا اس دیش میں زندہ رہنے کا کیا وجہ ہے کہ اس کے دل و دماغ پہ یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ تم کیوں نہیں یہ کر سکتے یہ ہماری کمزوریاں ہیں ہم نے ضرور دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کی مگر کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم انسان کو انسان بنانے اگر وہ نہیں بنا سکے تو ہم تو کوشش کریں کہ انسان کو انسان بنائیں ہم نے ہندو ضرور بنایا مسلمان ضرور بنایا سکھ ضرور بنایا مگر انسان نہیں بنایا اگر ہم نے یہ چالیس سال اس چیز میں گزار دیئے ہوتے جہاں ہم سڑکے بنا رہے ہیں ڈیمز اور راکٹس اور باقی چیزیں ہندوستان کو اوپر لے جانے کیلئے کر رہے ہیں گرین ریولوشن رہا رہے ہیں وہاں اگر ہم نے یہ بھی سوچا ہوتا کہ بھائی ہندو کو تو مسلمان کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ وہ تمہارا دشمن نہیں ہے اس کا مذہب یہ ہے تم سمجھو تو مسلمان کو ہندو دھرم کے بارے میں کہا جاتا ہوئی دیکھو ہندو کا یہ دھرم ہے میں آج بھی یہ مانتا ہوں ہندو مانے یا نہ مانے کہ بھگوان ایک ہے اس کے انیک روپ ہے وہ ہر روپ میں ہے خود قرآن میں ہے کہ میں نے خدا کہتا ہے کہ میں نے پیغمبر بھیجے ہیں انسان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اندھیرے سے نکالنے کے لیے اجھالے کی طرف تو میں کون یہ کہنے والا ہوں کہ وہ پیغمبر نہیں ہے یا میرے اللہ نے اس کو نہیں بیجا ہے کسی کو کہ انسان کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے مگر مسلمانوں نے کیا ٹھیکہ لے لیا انہوں نے قرآن کو صرف مسلمانوں کے لیے رکھا اور وہ بھی اپنے ہی مسجد کے اندر رکھا کہ خبردار یہ باہر نہ جائے اس سے کسی کو ہوا نہ لگ جائے اللہ کو بھی مسلمانوں کا خدا بنایا جبکہ اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے سب عالموں کا رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغمبر ہیں پیغمبر دو جہاں اس کو بھی صرف مسلمانوں کا پیغمبر بنایا جبکہ وہ سب کیلئے رحمت تھے یہ ہماری کمزوریاں ہیں یہ ہندو کی کمزوریاں نہیں ہیں سکھوں کی یا عیسائیوں کی کمزوریاں نہیں ہیں یہ ہماری کمزوریاں ہیں مگر ہم نے اپنے مذہب کو اپنی مسجد کے اندر بند کیا کیا اللہ جو ہے وہ صرف مسجد میں ہے میں ہندو سے پوچھتا ہوں کیا تمہارا بھگوان صرف مندر میں بیٹھا ہوا ہے تب وہ کیا بھگوان ہے ارے وہ بھگوان تو تم جب دیکھنا چاہو پہلے تمہارے اندر ہے پھر تم دوسرے میں اس کو پہچان سکوگے تم اس کو اپنے اندر نہیں پہچانتے دوسرے میں کیا خاک پہچان ہوگے آج جو حالت ہمارے دیش کی ہے ہمارے دیش کی حالت اسی لئے اپتر ہے کہ ہم نے کبھی دوسرے کو اس پہچاننے کی کوشش نہیں کی سمجھنے کوشش نہیں کی بلکہ انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ تم کافر ہو اور میں جو ہوں میں جنت میں جانے والا ہوں ارے جنت اور جہنم تو اس کے پاس ہے جس کو دے گا اس کو یہاں بھی دے گا اس کو وہاں بھی دے گا مگر ہم نے اس ملک میں ایسی افرہ تفریح فیدہ کر دی اور جو یہ ووٹ کی سیاست آگئی اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دے اس ووٹ کی سیاست نے ہمارا بیڑا گرک کر دیا مسلمانوں کا ووٹ لینا ہے تو مسلمانوں کو فانسو ہندو کا ووٹ لینا ہے تو ہندو کو فانسو عیسائی کا لینا ہے تو عیسائی کو فانسو یہ کبھی نہیں کوشش کی ہم نے تو ووٹ لینا ہے کام کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بنانے کے لیے جہنم میں جائے کام کریں یا نہ کریں سیدھا بول دو کہ میں مجھے ووٹ دو مگر اس کے بجائے ہم نے اللہ بھگوان واہِ گرو اور جس جس کو بھی ہم استعمال کر سکے ہم نے استعمال کیا اور آج جب ہندوستان کی یہ حالت ہے کہیں ہندو کٹا جا رہا ہے کہیں مسلمان مارا جا رہا ہے کہیں کچھ اور ہو رہا ہے آج ہم لوگ اٹھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وطن جو ہے وہ ہم برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس وطن کو ہم کہاں لے جا رہے ہیں آج ہمارے گھر ہل رہے ہیں آج ہماری ستونے ہل رہی ہیں کہ کیا یہ ہندوستان بچے گا یا نہیں کشمیر سے ہندو بھاگ کے آ گیا وہ کشمیر جو آج سے چالیس سال پہلے جب پاکستان سے نعرے لگ رہے تھے اللہ اکبر کے انہوں نے کہا بھائی ہمیں تمہارا خدا نہیں چاہیے ہمارا اللہ یہاں کافی ہے ہم یہاں کی طرف آ رہے ہیں اس ہندوستان کی طرف جہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی بود جین جو بھی ہے سب عزت سے رہ سکتے ہیں ہم اس ہندوستان کے ساتھ ہاتھ جوڑ رہے ہیں ہمیں وہ پاکستان نہیں چاہیے جو ایک مذہب کے لئے بنایا جا رہا ہے ہمارے اللہ نے ایک مذہب کے لئے دنیا نہیں بنائی وہ بہتر جانتا ہے یہ نظام کیسے جلانا ہے مگر مجھے آپ بتائیے کہ اس چالیس سال کے اثر کے بعد آج کیا ہے کہ دب سارے ہندوستان کے اس حصے میں پنجاب میں پاکستان کے ہندو مسلمان اور سکھ ایک دوسرے کو کٹ رہے تھے وہ جمہو کشمیر کی ریاست تھی جہاں ایک بھی ہندو نہیں کٹا بلکہ جب وہ قبالی آئے اور مظفرہ بعد کے ایک پل پہ ماسٹر عبدالعزیز یاد رکھیے اور جب سکھوں کو اس نے اپنے گھروں میں پناہ دی ان کی بچیوں کو اور ان کی بہووں کو تو یہ لوگ پہنچے کہا ان کو ہمارے حوالے کر دو ماسٹر عبدالعزیز اس پل پہ کھڑا ہو گیا قرآن اٹھا کے کہا یہ اس قرآن میں مجھے دکھائیے کہاں لکھا ہے کہ آپ کسی بے گناہ کا خون بہائیں گے اس لیے کہ وہ آپ سے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا مجھے دکھا دیجئے انہوں نے کہا کہ پہلے میری گردن اڑا دیجئے پھر آپ ان پہ ہاتھ اُس آ سکتے ہیں جب ماسٹر عبدالعزیز کی گردن اس تلوار سے کٹ گئی اور وہ اس جہلم میں گر گیا تب وہ اس گھر تک پہنچ سکے ایسے بھی لوگ تھے جو کھڑے ہو گئے اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آج چالیس سال کے بعد کشمیر کی وادی کو آگ کیوں لگ گئی آج ہندو وہاں سے بھاگا کیوں آج جوان ہندو اور مسلمان کیوں ایک دوسرے کو پہتھاننے کی کوشش نہیں کرتے یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم نے جینا اور مرنا اکٹھے ہیں ہم نے ترقی کرنی ہے تو اکٹھے کرنی ہے برباد ہونا ہے تو اکٹھے برباد ہونا ہے اس کے ذمہ وار ہم ہیں ہم سیاست دانوں نے ایسی ایسی آگیں لگائی ہیں کہ بیان یہاں پہ کروں گا تو خون کے آنسو آپ کے آنکھوں سے آئیں گے مگر ان اخبار والوں کی بھی بڑی مہربانی ہے ان اخبار والوں نے بھی کبھی نہیں جھو ماشاءاللہ خدا ان کو سلامت رکھے میں چلا چلا کے ان سے کہتا تھا ہرے بھائی لوگو رحم کرو وہ چیزیں مت لکھو اس طریقے سے جس سے نفرت زیادہ پیدا ہو لکھو میں نہیں کہتا ہوں کہ تم کوئی بھی خبر سپریس کرو مگر ایسے لکھو کہ دوسرے کے دل پہ ایک ایسی قیامت نہ برسے مگر جب تک قیامت نہیں برسے گی وہ اخبار بکتا بھی نہیں ہے اخبار میں کہیں آپ خوشی کی خبر نہیں سنیں گے بوری خبر ہیڈلائن میں ہوگی بیس مر گئے چالیس مر گئے سو مر گئے پنجاب میں وہ اوپر بڑے بڑے اکشروں میں آیا کرتا تھا اس چیز نے ہمیں برباد کیا ہم نے فریڈم تو حاصل کیا مگر فریڈم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ فریڈم کے ساتھ رسپانسیبیلٹیز بھی آتی ہیں جن رسپانسیبیلٹیز کو ہم نے نبانا ہے تب فریڈم آگے چلتا ہے فریڈم کوئی چڑیا نہیں ہے جو اوپر سے آئے گی اور بیٹھ کے بیٹھ جائے گی اور فریڈم چلتا جائے گا آج ہم اس موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں یورپ میں سارے وارسا پیکٹ اڑ گئے نیٹو اڑ گیا جرمنی کی لائن اڑ گئی پولنڈ چکسل واقعہ دوسرے ملک جو ہیں آزاد ہو گئے روس میں ایک لہر کھڑی ہو گئی ہم یہاں پہ دشمن بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اور ہندوستان کے ارے بھائی جب یہ میسیس گاندھی کے وقت میں ساک بنا تھا تو ایمانداری سے آپ سے کہتا ہوں میرے دل میں وہ ایک شما جل گئی کہ یار وقت آ رہا ہے کہ ہم لوگ بھی کامن مارکٹ بنا رہے ہیں اور یہ جو کامن مارکٹ ہماری کنٹریز کا بنے گا یہ انشاءاللہ وہ بات رکھے گا کہ جو نفرت ہم میں پیدا ہوئی ہے وہ بنگلہ دیش ہو وہ نپال ہو وہ پاکستان ہو وہ شری لنکا ہو وہ مالدیوز ہو وہ برما ہو وہ افغانستان ہو یہ ہم ایک بن جائیں گے اور ہماری کیونکہ مشکلات ایک جیسی ہیں ہم اپنی مشکلات کو دور کر سکیں گے مگر خدا کی قسم کہتا ہوں یہ صرف کاغذ بھی رہ گیا اور خدا جانے وہ ملک وہاں ایک ہو رہے ہیں ہم کس طرف اس دنیا کو لے جائیں گے کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ارس کو ڈیوائیڈ کر کے الگ ہو جائیں گے اگر ایسے بھی تانترک نکل آئے جو ایسی بجلی پھیک دیں گے کہ ہم الگ ایک سیٹلائٹ بن جائیں گے الگ تو وہ بھی ہو سکتا ہے مگر آج بھی آپ سے کہتا ہوں سوچئے نفرت کی آگ وہاں بھی لگی ہے پہلی نفرت کی آگ یہاں پہ آپ سے کہتا ہوں کشمیر بھی ہے جس نے نفرت کی آگ پیدا کی ہندوستان اور پاکستان میں کشمیر کا جھگڑا آ گیا یعنی آپ خود سوچئے پانی پہ ہم وہاں پہ باندھ بنانا چاہتے ہیں تب تک نہیں بنا سکتے جب تک پاکستان کی اجازت نہ آ جائے ہمیں ان سے پوچھنا پڑتا ہے ہم باندھ بنائیں یا نہ بنائیں اور اگر بنائیں تو کتنی اونچائی کا بنائیں اور کتنا اس کو کم کریں کیا بتاؤں آپ کو کئی ایسی سیکریٹسوں میں بیان نہیں کر سکتا مگر ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا تیوانا جی آپ سے بھی یہ کہوں گا آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا جو یہ کیا مگر ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ سے کہوں ذرا ان مہربان پاکستانیوں سے بھی کہیے کہ آپ چھوڑ دیجئے جھگڑے بھول جائیے موسیقی